السلام علیکم میور میں نسار اور آپ کے ساتھ میں دیکھنے میں یوٹیوب چینل لبوتی سائنسز وید لیب ٹکنالجیسٹ آج کا یہ ویڈیو بلو وائرس کی اوپر ہے کہ ہمارے پاس بلو جب کاز ہوتا ہے تو اس کے سیمٹم باڈی بھی کیا سکتے ہیں اس کی کیا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ پریونشن اور یہ سب کچھ آج کی لیکچر میں ہم کور کریں گے تو امید کرتا ہوں آج کی لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو چلیئے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے شروع کرتے اپنا ٹافک ایمپلوینزا ایک وائرس ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس کاز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ریسپائریٹری ایلنس اس کو کہتے ہیں ریسپائریٹری ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک یہ خوبی ہے کہ یہ کنٹیجیس ہے کنٹیجیس مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو آسانی سے لگ سکتا ہے اب ایک انفیکٹڈ فرسن ہے وہ باتیں کرتا ہے یا مطلب کسی ایسے بندے کی قریب ہے کہ اس کے اندر کوئی انفیکشن نہیں ہے پھر بھی اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتے تو سکس فیٹ تک جو ہے اس کے یہ رینج ہے کہ یہ وائرس کیا ہو سکتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ موسلی انفیکٹ کرتا ہے کس جگہ کو نوز کو ٹھیک ہے تروٹ انفیکشن یہ کاس کرتے ہیں اور لنگز میں لنگز میں موسلی یہ برونکائٹس اور کیا کرتے ہیں جب جاتے ہیں تو کمپلیکیشن میں پھر نمونیا بھی کاس کرتا ہے لیکن جو جنرل سپٹم ہے اس کے اندر برونکائٹس ٹھیک ہے برونکائی کے اندر کیا ہوتی ہے انپلمیشن آ جاتی ہے اچھا کچھ لوگ جو اولڈر لوگ ہوتے ہیں مطلب ایج کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر اس کو یہ لگتی ہے تو اکیلے یہ پلو آئرس کو اتنا ڈیزیز کنڈیشن میں نہیں لے کے جا سکتا ہے جب اس کے اندر پہلے سی کوئی انفیکشن موجود نہ ہو ٹھیک ہے لیکن وہ بندہ جو پہلے سی ایسے میڈیکل کنڈیشن کی ساتھ لل رہا ہو ٹھیک ہے اس کے باڑی کے اندر کوئی اور انفیکشن ہو اور یہ پلو اس کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ کیا ہو سکتے ہیں یہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک کنٹیجیس رسپائریٹری ڈیزیز ہے جو کہ ہمارے پاس سکوائرز سے کاز ہوتے ہیں جس کا نام ہے انفلوینزا اور یہ میں آپ کو بتایا کہ یہ کیا کرتا ہے نوس کوbei تری پاٹس کو کیا کرتا ہے میں یہ ایک پیٹ کرتا ہے جو ایڈیڈ لوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا خاص کر بچے یہ بچوں کو بھی کیا کرتے ہیں انفیکٹ کرتے ہیں تو جب اس کو پہلے سی کوئی بیماری ہو کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہو ٹھیک ہے ہیلتھ اسی سے ایڈڈڈ پرابلم ہو تو یہ کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر رسک بڑھا دیتا ہے یا اگر اس کے اندر کوئی پہلے سے انفیکشن نہ ہو تو یہ کیا کر سکتا ہے یہ ایزیلی ٹریٹ ہو سکتا ہے ویڈاؤٹ اینی کمپلیکیشن اچھا اپ ٹائپس اگر دیکھیں جائے تو یہ کیا ہے یہ رہا ٹو ٹائپس اپ انفلوینزا وائرس انفلوینزا وائرس ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہے ٹائپ ون ٹائپ اے اینڈ ٹائپ بی ٹھیک ہے جو انفلوینزا اے ہیں یا بی وائرس جو انفلوینزا اے یا بی یہ دونوں کیا ہے لوگوں میں سپریڈنگ اس کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کنٹیجیس ہے دونوں تو یہ ہیومن انفلوینزا وائرس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سیزنل پلو کیلئے ریسپانسیبل ہے سیزنل پلو یہ ایک اپیڈیمک ہر سال آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جس سوسائیٹی کیا دو تو یہ سارے سوسائیٹی کو کہہ لیتی ہیں مطلب ایک وبا کا شکل بھی کبھی کبھی یہ کیا کرتا ہے اختیار کر لیتا ہے جو کہ سپیسپک پپولیشن کے اندر کچھ لوگوں کو کیا کرتے ہیں اپنی اس میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں تو جب اس کے ریسپ کو اگر کم کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے ہمارے پاس یو ایس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے لئے سپیسپک ویکسین بنائی جاتے ہیں جو کہ ایمونیزیشن کے طور پر یا پروپائلیکس کے طور پر ہم لے سکتے ہیں تو ویکسینیشن سے پائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو رسک ہے جو ہمارے پاس بات میں جا کے یہ ایک کچھ خطرناک کنڈیشن موسٹ لائف تریٹنگ کنڈیشن جب وہ کاس کرتی ہے اس پر آگے آ رہا ہے کچھ کنڈیشن ایسے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لائف تریٹنگ ہیں اس سے موسٹ کمپلیکیشن آتی ہے برونکائٹس نمونیا ہو گیا تو ان کمپلیکیشن سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے پلو وائرس کی انفیکشن سے تو کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے ویکسینیٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو پولی ویکسینیٹ کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی کاز دیکھتے ہیں تو پلو وائرس یہ پلو جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے انپلوینزا وائرس سے کاز ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو پتائیں جو کہ ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس موسیلی جو اس کا مین ایریا ہے وہ کیا ہے نوز ہے اس کو انفیکشن کرتا ہے افیکٹ کرتا ہے تروٹ ہو گیا ٹھیک ہے گلہ لنگز ٹھیک ہے ہمارے فیپلے ہو گئے یہ وائرس سپرید وائرس ہمارے پیشن فلو کف سنیز اور ٹاک اچھا یہ وائرس کی ترانسمیشن اس پہ مطلب انہوں نے بات کیا کہ ترانسمیشن اس کی کیا سی ہو سکتی ہے اب ایک انفیکٹڈ جو انڈیویجوال ہے ٹھیک ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ کڑا ہے جس کے ساتھ کیا ہے کچھ لوگ ایسے کڑا ہے جس کو پہلے سے یہ پلو وائرس نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب وہ انفیکٹڈ پرسن جو ہے وہ شخص جس کو پہلے سے یہ پلو وائرس ہے اگر وہ بات کرتا ہے وہ سنیزنگ کرتا ہے وہ کانسی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وائرڈروپلٹس اس کے موز ہی نکلتے ہیں تو سکس پیٹ کے اندر اس کے کیا ہے وہ رینج ہے تو وہ بندے کو کیا کر سکتا ہے دوسری جو ہیلڈی پرسن ہے اس کو بھی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے اس کے جو وائرڈروپلٹس اس کی ذریعے ٹھیک ہے اور یہ ائر میں رہتے ہیں تو جو بندہ ادھر اس انفیکٹیڈ پرسن کی قریب ہے اور وہ سانس لیتا ہے تو سانس کی ذریعے یا ایسی ہی وہ ڈرپلٹس اس کے موپی لگ جاتے ہیں اس کے نوز کی اوپر لگ جاتے ہیں جو لوگ اس کے قریب کڑے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوگا دیپینٹلی ان کو بھی یہ پلو آئرس ہوگا انپلوینز آوائرس اس کے اندر ڈیزیزز کاس کرے گی سیمٹم دیکھتے ہیں کہ موسلی پلو آئرس میں جو زیادہ سیمٹم ہے تو فٹیگ ہے ٹھیک ہے تکاوٹ سی محسوس ہو جاتی ہے باڑی ایچز ٹھیک ہے باڑی پر خارش آ جاتی ہے کبھی کبھی چلز کیا ہوتا ہے سردی لگ جاتی ہے بندے کو ٹھیک ہے سردی محسوس کر دیا ہے بندہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کیا ہے کف کانسی ہے یہ موسلی کانسی اس کے اندر ایک کامن سیمٹم ہے سور تروٹ گلے کا سوزش یا گلے کا خارش آپ کہہ لیں اس میں گلے کے بہت کیا ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہو گیا پیور پیور بھی ون اپ دا موسٹ سیمٹم این فلو یہ ہمارے پاس کیا ہے بخار یہ تو ہر ایک ڈیزیز کے اندر کیا ہوتی ہے کامن ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ گیسٹرو انڈیسٹائنل پرابلم اس کا خیر وہ اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ گیسٹرو انڈیسٹائنل ٹھیکس کے اندر کبھی کبھی جب بچوں کو ہو جاتا ہے تو گیسٹرو انڈیسٹائنل پرابلم پھر بن جاتی ہے کیونکہ بچے کیا ہوتے ٹائم پر خوراک نہیں لیتے ان کو بھوک نہیں لگتی وہ کچھ کہتے نہیں ہے کچھ پیتے نہیں ہے تو اس کے وجہ سے ہم اس کو گیسٹرو انڈیسٹائنل پرابلم میں کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھی کیا ہے ہیڈک اس میں آپ کو پتے ہیں کہ پلو کے اندر ہیڈک جو ہے یو ایک کامن سیمٹم ہے تو یہ کچھ سمٹم ہے ہمارے پاس کس چیز کی پلو وائرس کی یا ایمپلوینزا وائرس کی ٹھیک ہے کیا وہ فٹیگ ہے بندے کو تکاور رہتے ہیں ایون آپ کچھ کام کرتے ہو یا نہ بھی کرتے ہو تو تمہاری بڑی ٹائرنس فیل کرے گی ٹھیک ہے بڑی پی کچھ جگہ پہ ایچ ایز آ جاتی ہے سردی کا لگنا ٹھیک ہے کانسی گلے کا سوزش بخار گیسٹرو انڈیسٹائنل پرابلم ہو گئے یا ہیڈک سردرد ہو گئے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ سمٹم ہے ہمارے پاس بلو وائرس کا یا ایمپلوینزا وائرس کا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا یہ سمٹم ایڈلٹس میں بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کہہ لے کہ وہ لوگ جو پندل سال سے اوپر ہے ان لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں یا اس سے اولڈر ان میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو سمٹم ہے بچوں میں وہ تھوڑے سی ڈیپرین ٹھیک ہے یہ کیونکہ جو پلو وائرس ہے موسٹلی یہ اس کی جو سمٹم ہے یہ بچوں میں ابزرب کرتے ہیں کونسے سمٹم ابھی آرہے ہیں اگر وہ اس کے اندر ہو تو اس کو کیا ہے میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے اس کا پرابر ٹریٹمنٹ لینا ہے دیس کین انکلوڈ اس میں ہمارے پاس نمبر فرس پہ آتے ہیں ناٹ ڈرنکنگ این اپلویڈ وہ بچے جو زیادہ ترکیات کرتے ہیں پلویڈ نہیں لیتی ٹھیک ہے تو اٹھیک ہے ایک سمٹم میں ان بچوں کے اندر تو آپ لوگ نے یہ ابزرب کرنا ہے کسی بھی بچے کے اندر اگر یہ یہ پائی جاتی ہے کہ وہ پلویڈ نہیں لے تو یہ بھی کیا ہے ایک سمٹم آپ پلو ٹھیک ہے اچھا نمبر سکن ہے کرائنگ ویڈ نو ٹیر اچھا کبھی کبھی اس طرح ہوتے کہ بچے روتے لیکن اس کے آنکوں سے کیا ہوتے آنسو نہیں نکلتی تو یہ بھی ایک سمٹم ہے ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا اچھا تیسرے نمبر پہ ہے ناٹ ویکنگ آف اور انٹریکٹنگ تو زیادہ تر یہ بچے کیا ہوتے ہیں یہ ویکنگ مطلب بیدار نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا کسی کے ساتھ اس کے انٹریکشن نہیں ہوتی اکیلے رہتے ہیں اکیلے رہنا فسند کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے یہ موسلی یہ بھی ایک سمٹم ہے اس کے اندر آچھا چوتے نمبر پہ ہے been unable to eat خوراک نہیں کہتے ٹائم پر ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے سمٹم ہے اس کے اندر کہ جب بچوں کے اندر یہ سمٹم ہوتے تو یہ کیا ہے یہ پلو وائرس کا اشارت دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ بچے کے اندر یہ possibility ہو سکتی ہے آچھا having fewer with a rash تو بخار کے ساتھ ساتھ بچوں میں کیا ہو سکتے ہیں ریش اس کے سکین پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے دانی جسم پہ نکلتے ہیں having fewer ساتھی کیا ہوتا ہے بچے کے اندر بخار ہوتا ہے تو یہ کیا ہے سمٹم ہے having difficulty urinating اچھا جب وہ بچہ کیا کرتا ہے urine urine پاس کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو کیا ہوتا ہے difficulty difficulty and urine مطلب یہ ہے کہ یا وہاں فرق یا تو وہ urination جب کرتا ہے تو burning sensation ہوگی ٹھیک ہے یا difficulty difficulty یہ مطلب وہ urination ہمیں حسوس کرے کہ یار وہ urine پاس کرنے میں کیا ہوگی اس کو بہت تکلیب ہوگی کچھ ایسی تکلیب ہے جو وہ اپنے موں پہ بیان نہیں کر سکے گا کیونکہ بچوں کے اندر اکثر ہی ستہو دے کہ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے باڑی میں یہ مسئلہ ہے کیونکہ بچوں کے اندر آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے وہ تو نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ کچھ سیمٹم ہے کہ بچے پلویٹس نہیں لے رہے کچھ کاتے بھی نہیں ہے کچھ پیتے بھی نہیں ہے جب روتے ہیں تو اس کے آنکوں سے mostly آنسو نہیں نکلتے یا وہ کیا ہوتے not waking up وہ بیدار نہیں ہوتے کسی کے ساتھ اس کے انٹریکشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا کبھی کبھی وہ کیا کرتے اکیلے رہتے ہیں اکیلے رہنا ان کو اچھا لگتا ہے urination میں اس کو کیا ہوتے فرابلم ہوتے ہیں urination جب وہ کرتے تو اس کو burning sensation فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ یہ ایک سیمٹم ہے کچھ بچوں کے اندر اچھا emergency symptom اب کیا ہے یہ تو general symptom ہم آپ لوگ کہہ لے کہ اس کو ہم وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے emergency symptom وہ ہوتے ہیں جس کو آپ کو severe یا آپ کہہ لے کہ بہت زیادہ medical attention کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بتائے گیا کہ the blue is a progressive illness blue جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ایک progressive illness ہے progressive کا مطلب یہ ہے کہ یہ time کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو treat کرے تو وہ الگ بات ہے لیکن treatment کی بینہ اگر آپ دیکھ رہے تو وہ کیا ہوتے وہ وقت ساتھ ساتھ کیا ہوتا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے progression اس کے اندر ہوتی ٹھیک ہے this mean that جا رہے ہے ٹھیک ہے تو mostly effect کیا کرے گا وہ آپ کی body کو effect کرے گا ٹھیک ہے جو symptom ہے اگر اس سے بھی زیادہ حالت کی طرف جاتے تو تمہاری body کی وجہ سے کیا ہوگی خراب ہوتی جائے ہر ایک بندہ influenza virus کو ایک جیسے response نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ وہ پہلے سی بیمار ہے چیز بندے کو پہلے سی بیماری نہیں گیر رکھ ہے اس کو یہ viral infection بھی ہوگا تو اس کو پھر ان دونوں بیماری کو ان دونوں medical conditions کو کیا ہوگا responsible اس کا immune system ہے اس کو کیا کرے اس چیز سے نکال لیکن اگر اس immune system سیٹک ہے تو دونوں جسم کو کیا کرتے گیر لیتے پھر اس بندے کا کیا ہوتے آپ کیا لے بس اللہ اس کا مالک ہو تمہارا جو ہیلتھ ہے وہ condition کیا بتاتے ہے جو immunity جس بندے کی سٹرانگ ہوگی آپ کو ایک بات بتاتا چلو جو انفکشن کی بات آتے تو بندے کا immune system بھی دیکھ نہ ہوتا ہے بندے کے اندر اگر immunity strong ہو تو ہزار بیماری آجائے ہزار infection آجائے لیکن اگر کسی بندے کا immune system strong ہوتا ہے تو ایسی بیماری کوئی بیماری ہی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ اس بندے کا اپنا immune system ہے وہ ایسی چھوٹی infection بھی اگر ہو جائے تو اس کو گیر لیتی ہے پلو آئرس میں یہ ہوتا ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے مطلب initial stage میں کچھ خاص symptom یا sign zone ہوتی لیکن کبھی کبھی یہ بہت زیادہ سیویر بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ symptom ہے اگر آپ experience کرتے ہے اپنی باڑی کے اندر یا اپنی family member کے باڑی کے اندر یا اگر اس کو یہ experience ہوتے ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے اس کو medical attention یا medical care کروانا ہے ڈاکٹر سے number first پہ ہے چیست پین یہ کیا ہوگا یہ emergency symptom ہے اگر کسی بندی میڈیکل care کی ضرورت ہے اچھا دوسری نمبر پہ ہے breathing difficulty سانس لینے میں جب دشواری ہوتے تو یہ دوسرا symptom ہوگیا کہ جب وہ سانس لے تو اس کو مشکل پیش آتی ہے سانس صحیح طریقی سے نہیں لے سکتا بلوش سکین اچھا سکین کا کلر بلوش ہوگا یا جو lips ہے ہونٹ اس کا color کیا ہوگا وہ change ہوتا جائے گا تو آپ لوگ نے اس بھی observe رکھنا ہے سیویر dehydration یہ کیا ہوگیا بندی کے اندر dehydration ہوتے جسم کے اندر water کی کمی آ جاتی ہے ساتھی ساتھ dizziness and confusion دizziness ہمیشہ اس کے اندر غنودگی تاری ہوتی ہے یا confuse رہتا ہے پیسلہ نہیں لے سکتا کسی بات کا اپنا خود کچھ کر نہیں سکتا کہ میں کام کیا کروں ہمیشہ confuse سا رہتا ہے یہ کیا emergency symptom نہیں یہ کیا ہے ریکارنگ اور ہائی فیور اس کے اندر بخار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جب یہ ایک مرتبہ ٹھیک ہو ہے ٹھیک ہے worsening cuff اس کا مطلب یہ کہ پہلا بندہ اگر پیپلو ہو جائے تو کیا ہوگا مطلب کانسی ہوگی لیکن بہتر ہوگی اس حالت سے جب آپ اس کو بعد میں دیکھتے یہ emergency symptom اس کے اندر آجاتے ہے وہ بہت زیادہ ورس ہو جاتا ہے تو یہ emergency symptom ہے possible complication کا مطلب یہ کہ اگر treatment نہ کیا جائے تو اس کے اندر یا treatment کے ساتھ ساتھ بھی اگر بندے کا ورال health condition ٹھیک نہیں یا immunity کمزور ہے تو اس کے اندر complication کیا آسکتے ٹھیک ہے تو complication میں ہم پڑھیں گے کہ symptom of the blue usually go within a week or two mostly اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یا دو ہفتے کے اندر جو blue کی سارے symptom ہے ٹھیک ہے وہ دور ہو جاتے ہے وہ ختم ہو جاتے ہے لیکن however in some case باہرات کبھی کبھی اس طرح ہوتے کہ blue ہمارے پاس additional complication cast کرتے ہے additional complication مطلب جو ہم اس کے اندر خاص طور پہ پڑھتے بھی نہیں لیکن وہ cast کرتے ہے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے کچھ لوگ انتہائی risk پہ ہوتے تو possible complication کیا ہے اس میں number first ہمارے پاس ہے pneumonia یہ کیا ہے pneumonia ہمارے پاس lung infection ہے تو lungs کے اندر کیا ہوتی ہے یہ inflammation یا آپ کے لئے pneumonia یا لنگ کو کیا برونکائیٹس جو lungs کا برونکائی ہے برونکیول سے پہلے یہاں پہ جو ہمارے پاس لائننگ ہے تو اس میں بھی inflammation آ جاتی ہے یاد رکھیں تی آئی ایس کا ورڈ آتا ہے تاس برونکائیٹس ہپٹائیٹس تو یہ انسوپیلائیٹس تھی تو یہ انفکشن 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 ظاہر اس کے پاسوبل کمپلیکیشن میں یہ ایک ہے کہ برونکائی میں کیا ہوتی inflammation آ جاتی ہے ساتھی ساتھ سینوسائیٹس یہ بھی کیا ہے جو ہمارے پاس sinus ہے پور sinus اس کے اندر کیا ہوتی ہے یہ بھی انفکشن ہو جاتے اس کے اندر بھی inflammation آ جاتی جو پیس کے مسئل ہے وہ درد کرنا شیرو کر دیتے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ ear infection جو کان ہیں اس کے اندر بھی infection ہوتی ہے انسیفیلائیٹس یہ بھی کیا ہے یہ بھی برین کے اندر برین کا جو area وہاں پہ inflammation آ جاتی ہے تو عام طور پہ برین کے اندر ہم inflammation کے بات نہیں کرتے لیکن یہ پاس بل کمپلیکیشن ہے کمپلیکیشن کا مطلب ہے کہ یہ severity بھی چلا جاتا ہے یہ اتنے کام نہیں ہے یہ بڑے ریئر ہے لیکن کچھ لوگوں میں اس کا بڑا risk پائی جاتا ہے کچھ لوگ یہ ہوتا ہے جس میں برین swilling کر جاتا ہے تو یہ پٹال condition بھی یا lethal جو بندے کو موت کے گاٹ اتار دیتی پروٹیکٹ یورسیلف اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہے تو آپ نے کون سے ایسوفینز پر عمل کرنا ہے کون سے احتیاط تدابیر اپنا نہیں ہے تو لوگ سیزن کے اندر اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو یہ سب سے پہلے آپ کی پرائیوریٹی ہوگی آپ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچائے ٹھیک ہے جو پرو وائرس ہے آپ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سلائیوہ ڈروپلٹس ہیں جب آپ بات کرتے کسی سے وہ ڈروپلٹس نکلتے ہیں سلائیوہ کی تو وہاں جو لوگ کڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہے ہے کہ یہ سکس پیٹ تک کیا ہو سکتے ایک بند کو ایفیکٹ بھی کر سکتا ہے اگر کسی سرپیس پہ رہ جائے تو سرپیس پہ بھی یہ رہتے ہے آئیو کنٹیننگ دیز ڈروپلٹس آئر بائی ٹچنگ ابجکٹ دیز ڈروپلٹس سے لیندے اچھا وہ جگہ جہاں پہ 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 سکی ڈروپلٹس پڑے ہوتے اگر آپ اس کے ساتھ کنٹینگ پہ آتے تچ کر اس جگہ کو تو یہ سرپیس کیو پر موجود اگر اس کے ساتھ آپ کنٹینگ آتا ہے اس کے ذریعے بھی اپی ہو سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے پریونشن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کچھ تطابیر ہے پریونشن میں پھر کہتے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پریونٹ کر سکتے ٹھیک ہے مطلب یہ پریونٹیبل ہے پریونٹیبل مطلب وہ چیز جو آپ پریونٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کا جو وکسین ہے پریونشن مطلب جو اس کا وکسین ہے ہر سال اس کا وکسین کیا ہو سکتا ہے لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے از ایمونیزیشن یا پروپائی لیکس کے مطلب کسی ڈیزیز سے پہلے آپ اس کا وکسین لگایا آپ کو وکسین لگائی جائے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پولی وکسین ہو جائے گے پہلے سے پتہ اوکیز بننے کے اندر یہ وائرس موجود ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کلوز کنٹیکٹ نہیں رکھنا ہے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہے ٹھیک ہے اپنے گھر پہ زیادہ تر رہی ہے جب آپ بیمار ہوتے ٹھیک ہے یا آپ کو زیادہ بخار ہو اس وقت کور کریں ٹھیک ہے ہمیشہ اپنے ہاتھ واش کیا کریں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کنٹیمنیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی پھر ٹھیک ہے اس کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہے لیمیٹ ہاو آفن یو ٹچ موت اس کو زیادہ تر لیمیٹ کریں کہ اپنی مو یا اپنی جو ناک ہے اس کے ساتھ آپ کنٹیکٹ میں آتے مطلب آپ اس کو ٹچ کرتے تو اس کو لیمیٹ کریں اس کے ساتھ کنکشن نہ رہے ٹھیک ہے اگر کسی کہ یہ سوال لہتا ہے تو کمینٹ سیکشن کلائے بے شک آپ پوچھ سکتے امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہو اس کے ساتھ میں آپ لوگ اس اجازت چاہت ہو نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال لگ اللہ حافظ